بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور بس اوقات تم ایک چیز کو اپنے لئے محبوب سمجھتے ہو ایک چیز کو اپنے لئے خیر و اچھا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لئے خیر نہیں ہے بلکہ حقیقت میں تمہارے لئے شر ہے تمہارے لئے گویہ کے تکلیف کا باعث ہے دیکھو انسان اپنی طبیعت کے موافق جن حالات کو سمجھ کے خیر سمجھ رہا تھا اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے خیر نہیں ہے تمہارے لئے شر ہے اور جس کو یہ اپنے لئے شر سمجھ رہا تھا اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے شر نہیں ہے بلکہ تمہارے لئے خیر ہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ اس حقیقت کو جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تمہاری حیثیت ایک نابالغ بچے کی ہے تمہاری عقل کو بلوغہ بھی حاصل نہیں ہے ایک نابالغ بچہ ایک چھوٹے سے چھنکنے پر جھگڑا کرتا ہے ایک مٹی کا گھروندہ بنا کر اس کو اپنا اصلی گھر سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنے اس اصلی گھر کے لیے لڑتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے حالانکہ وہ مٹی کا گھروندہ ہے ایک پاؤں مارو تو مٹی ہو جاتا ہے لیکن وہ معصوم بچے کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہاں عقل مند باپ کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے اببہ یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی کا گھروندہ کیسے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کھیلنے کے چند گویاں کے گویاں کے اٹکیلیاں تو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصلی گھر نہیں بن گیا لیکن بچہ اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا اصلی گھر ہے فلانے توڑ دیا تو دیکھو جیسے ایک معصوم نابالغ بچہ وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے اس کا اببہ اس کو حقیقت سے واقف کراتا ہے اسی طریقے سے یہ انسان زندگی کے حقائق سے واقف نہیں ہے اس کا ربہ اس کو حقائق کی تعلیم دیتا ہے اس کا ربہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ دنیا جس طرح تمہیں نظر آتی ہے یہ دنیا اس طرح نہیں ہے اس کے پیچھے حقائق کچھ اور ہیں ان حقائق کو دیکھ کر تم اس دنیا کی طرف بڑھو گے تو تم اصل منزل کو پا جاؤ گے موسیقی